السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے ایمان کی حالت میں رکھے اور جب تک بھی زندہ رکھے ایمان علیہ السلام کے ساتھ زندہ رکھے اللہ تعالیٰ وعافیت پر ایمان نصیب فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات حرمزان و مبارک کے مہینے میں عبادتوں میں مشغول ہوں گے اور اللہ سے حج کی منظوری کی دعائیں مانگ رہی ہوں گے وہ اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے اور آپ کا حج دوہزار تیس میں جانا آسان فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے حج کے متعلق سوالات ہیں ان کا جواب بعد میں دوں گا ایک بھائی نے کہا ہے کہ رمزان و مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو صلات التصویح کی نماز تقریبا کافی لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے تو اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں تو میں سب سے پہلے صلات التصویح کی نماز آپ کو پوری فضیلت اور مسائل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہی طریقہ اور طوگہ اور مردوں کا ہے حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پڑھنے والوں کو بہت سوا ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز خاص ہے تمام سے سکھائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اس سے تمہارے چھوٹے بڑے نئے پرانے اگلے پچھلے سب گناہ مانک ہو جائیں گے اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھ لیا کرو یعنی روزانہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو اگر ہو سکے اور ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو اور ہر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ساری عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب کیا ہے اس نماز کے جو پڑھنے کی ترکیب ہے وہ ساری نمازوں سے الگ ہے اس لئے آپ جو ہے بہت دھیان اور توجہ سے سنیں کیونکہ ذرا سی بھی بھول چوک اگر اس میں ہوئی تو آپ کی نماز جو ہے بیکار ہو جائے گی آپ کی جو ہے نماز سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگی اس لئے اس کی ترقیب یہ ہے کہ چار رکعات نفل کی نیت باننی ہے چار رکعات نماز یہ نفلی نماز ہے نہ سنت ہے نہ فرض ہے تو آپ کو نماز کی نیت باننی ہے چار رکعات نماز نفل نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں چار رکعات نماز نفل صلاة التصبیح مو میرا کعب شریف کی طرف کو اس طرح کہہ کر کے آپ جو ہے نیت بان لیں گے پھر سنہ یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے پھر الحمد و شریف کی صورت پڑھیں گے یعنی صورت فاتحہ اور صورت پڑھنے کے بعد الحمد و شریف کی صورت کے بعد میں دوسری صورت ملائیں گے صورت پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ رکعو سے پہلے رکعو میں جانے سے پہلے یہ تصبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کو پندرہ دفعہ پڑھنے ہیں رکعو میں جانے سے پہلے پھر رکعو میں جاوے رکعو کی تصبیح کے بعد دس دفعہ پھر یہی پڑھیں رکعو کی تصبیح پڑھ لی پہلے سبحان اللہم پھر دس دفعہ یہی پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک دس دفعہ رکو کی تسبیح کے بعد پڑھنی رکو سے اٹھ کر سمیاللہ لمن حمیدہ کے بعد دس دفعہ پڑھیں یہی دعا جو میں نے بھی بتائی پھر سجدے میں جاوے اور سبحان رب العالی کے بعد دس دفعہ پڑھیں سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ پڑھیں اس کے بعد دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد پھر دس دفعہ پڑھیں پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور دس دفعہ پڑھیں پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائیں اسی ترتیب سے دوسری رکعت کو بھی پڑھیں جس طرح پہلی بتائی گئی جب دوسری رکعت میں اتہیات کے لئے بیٹھے تو پہلے یہی دعا دس دفعہ پڑھے تب اتہیات پڑھے اسی طرح چاروں رکعتیں پوری کی جائیں یہ تسبیح ایک رکعت میں پچھتر دفعہ ہوئی اس لئے چاروں رکعتوں میں تین سو بار پڑھی جائے گی تو آپ کو جو ہے اس میں یہ دھیان لکھنا ہے کہ ایک رکعت میں پچھتر کرنی ہے تو اس حساب سے چاروں رکعتوں میں یہ تین سو بار ہو جائے گی دیکھو کچھ کتابوں میں طریقہ دوسرا بھی لکھا ہے وہ بھی جائز ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ والا جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ بہت آسان ہے آپ اس طرح سے پڑھ لیں تو اس کے بارے میں چند مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے مسئلہ ان چاروں رکعتوں میں جو صورت چاہے پڑے کوئی صورت ہے نہیں کوئی بتاتا ہے کہ جی قلول اللہ کی پڑھنی شاہی ہے کوئی کچھ بتاتا ہے تو اس میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے یاد ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کسی رکن میں رکن کہتے ہیں جیسے قیام ہے رکو ہے سجدہ یہ الگ الگ رکن ہیں اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑھی گئی گنتی میں گڑھ بڑھ ہو گئی یا بالکل ہی چھوٹ گئی تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو پڑھ لیں مثال کے طور پر رکو کی چھوٹی ہوئی تسبیح رکو کی چھوٹی ہوئی تسبیح سجدے میں سجدے کی تسبیحات کے ساتھ پوری کر لیں یعنی وہاں جو ہے ڈبل کر دیں غرض یہ ہے کہ ایک رکعت میں پچھتر کا عدد ہونا چاہیے یعنی پچھتر بار ہونی چاہیے آگے پیچھے ہو جائے بھائی قیام میں بھول گئے تو رکو میں پڑھ لو رکو کی بھول گئے تو سجدے میں پڑھ لو تو ایک رکعت میں یہ پچھتر بار ہونی چاہیے اور چار رکعتوں میں تین سو تسبیحات کا عدد پورا ہو جانا چاہیے اگر یہ عدد پورا نہ ہوا تو یہ نماز صلاة التسبیح نہ رہے گی اگر آپ نے تین سو بار نہیں پڑھی یہ دعائش میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ نماز صلاة التسبیح نہ رہے گی اور بلکہ نفل نماز بن جائے گی بلکہ نفل نماز بن جائے گی تو آپ کو جو ہے ان باتوں کا خیال لکھنا ہے تیسرہ مسئلہ یہ ہے کہ تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا یعنی اگر ہم تسبیحات بھول گئے یا چھوٹ گئی یا کم ہو گئی تو سجدہ سہو سے نماز یہ نہیں ہوتی کہ بھائی چلو سجدہ سہو کر لیتے ہیں اس طرح سے نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں عورت خاص طور سے بعض جنگوں پر جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتی ہے یہ جائز نہیں فردن فردن جب جس کا موقع ہو پڑے فردن فردن یعنی یہ نماز جو ہے اکیلے اکیلے پڑی جاتی ہے نہ اس کی جماعت مرد کر سکتے ہیں نہ عورتے کر سکتی ہیں تو اس لیے جو ہے یہ جو عورتے جماعت کرتی ہے یہ جماعت نہ کریں بلکہ الگ الگ پڑھے یہی جائز ہے اسی طرح سے پانچوہ مسئلہ اس کا یہ ہے ان تصویحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں تصویحات کو زبان سے نہ گنیں کہ ایک دو نماز میں اس طرح سے اگر آپ کا ہوگے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ انگلیا جس جنگہ رکھی ہو ان کو وہیں رکھے رکھے اسی جنگہ دباتا رہے تو وہیں دبانے سے جو ہے آپ اپنے جو نشانات ہیں ہاتھوں کے دیکھ لیں کہ بھئی یہ دس کہاں تک ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے کر کے اپنے پورو کے اوپر موٹھے کو دباتے چلے جائیں تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ کی پوری ہو جائے گی تیتھا صلات تصویح کی نماز کا پورا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اب جو آپ حضرات کے حج کے متعلق سوالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں شعیب انصاری بھائی نے کہا ہے السلام علیکم علیہ السلام حاج صاحب ہمارا کور نمبر تو آ گیا ہے دعا کیجئے گا کہ ہماری منظوری بھی آ جائے میرے ساتھ میری وائف بھی ہیں حج میں ہم دونوں کی قربانی کرنی ہے کیونکہ حج مکمل ہی قربانی کے بعد ہوگا بے شک اب مجھے یہاں انڈیا میں قربانی ایک کرنی ہوگی یا یہاں بھی دو کرنی ہوگی جی یہاں بھی آپ کو دو ہی قربانی کرنی ہوگی ایک اپنی وائف کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے جیسے حج الگ الگ فرض ہے زکاة الگ الگ فرض ہے تو اسی طرح سے آپ کو قربانی بھی دو کرنی پڑے گی اسی طرح سے سمیدین ملک بھائی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بتلائے کہ صلاة تصویح کی نماز بہرحال یہ تو میں نے بتائی دیا صلاة تصویح کے بارے میں اسی طرح سے عالم زیب اس بھائی نے کہا ہے کہ منظوری آنے کے بعد ائرپورٹ چینج ہو جائے گا یا نہیں بھائی ائرپورٹ چینج نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کرا نہیں ہے تو آپ کو حج حج جانا پڑے گا آپ کو ایک بار ان سے بات کرنی پڑے گی ایسے مشکل ہے منظوری آنے کے بعد میں اون لائن تو نہیں ہوگا حج 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 آپ کو جانا پڑے گا اسی طرح سے کرم حسین انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم علیکم بھائی ہمارا کور نمبر آ گیا ہے ہماری وائف کا ہارڈ کوپریشن ہوا ہے کوئی دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ وہاں جا کر تو اور اللہ تعالی بلکل ٹھیک کر دے گا اور اس بات سے گھبرائیں نہیں انشاءاللہ فٹ ہو جائیں اسی طرح سے سائرہ بہن نے سوال کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو شفا دے اور ہم سب کو اللہ جل سے جلد حج کے لئے سیلیکشن کرا دے آمین سمم آمین اسی طرح سے نات نات کے نام سے کوئی چینل ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جو میری میرا رب مجھ سے خوش ہو جائیں بھائی آپ نمازیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائے گا رمضان کا مہینہ چلے روزوں کا احتمام کریں تراویی کا احتمام کریں اور روزانہ دور کا صلات توبہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کریں پچھلی گزری ہوئی زندگی سے اے اللہ میں نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں اللہ سارے معاف کر دے آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں یاد رکھئے توبہ وہی ہوتی ہے جس میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو جائے کہ دوبارہ نہیں کروں گا ایسا نہیں کہ ادھر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے اور پھر اسی گناہ کو کر رہا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوتی انشاءاللہ اس کے بعد اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے لائق احمد انہوں نے کہا ہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری وائف اتراخند اسٹیٹ سے فرم برا ہے تو منظوری آنے کے بعد ہم اپنے ڈوکومنٹ اتراخند کے حج ہاؤس میں جمع کریں گے یا دہلی کے حج ہاؤس میں بھائی آپ جو ہے اتراخند کے حج ہاؤس میں ہی جمع کریں گے ہر اسٹیٹ والے جو ہے ذہن میں رکھے کہ سب کو آپ اپنے اسٹیٹ کی جو حج کمیٹیا ہے حج ہاؤس ہے آپ کو وہیں اپنی ڈوکومنٹ جو وغیرہ جو ہے وہیں آپ کو سینڈ کرنے ہیں آپ ڈاک دوارہ بھی 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 سکتے ہیں ویسے بھی بھی سکتے ہیں تو آپ جو ہے اسی طرح سے کریں انشاءاللہ کوئی دکھت نہیں ہو اگر آپ کو کوئی دکھت آتی ہے کوئی من میں ذہن میں سوال ہے تو آپ بے دھڑک ہو کر بے جھجک ہو کر کسی بھی وقت پوچھے انشاءاللہ جواب دیا جائے گا تو جن حضرات نے سلام کہا ہے سب کی طرف سے والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے دعاو کے لئے کہا ہے اللہ تعالی سب کی جائز مرادوں اور ارادوں کو پوری فرمائے اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کو دیا اگر آپ کے ذہن میں آگے بھی کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ